اور ایک جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے ان پروگرام کا اور سیریز کا پنجتن پاک اس پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ پنجتن پاک ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ رضوک اللہ آمہ تو کیا باقی لوگ پاک نہیں ہیں صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اطحار آپ صرف انہی پانچ کو ہی کہہ رہے ہیں پاک تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا یہ سوال بڑا ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ٹائٹل اس پروگرام کا آپ نے رکھا ہے اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے تو اس فضیلت کی وجہ سے ہی یہ نام پنجتن پاک کا نام دیا گیا ہے تو اس پر میں اس وقت جامعی ترمزی شریف سے یہ حدیث پاک پیش کروں گا یہ حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں قَالَ مَازَلَتْ حَاظِهِ الْآیَةُ عَلَى النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمِ الرِّجْسَىٰ اَهْلُ بَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ اُمِّ سَلْمَتَا فَدَعَنْ نَبِيُّ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا فَاطِمَتَا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِنْ وَالِيٌّ خَلْفَ زَهْرِهِ فَجَلَّ لَهُ بِكِسَائِنْ سُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَا عَلَىٰ اَهْلُ بَيْتِ فَذْحِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَىٰ وَتَهْرْهُمْ تَطْهِيرًا قَالَ تُمْ مُسَلْمَتَا وَعَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتِ عَلَىٰ مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَيَّ خَيْرِ یہ مکمل حدیث پاک ہے اور سند اس کی چونکہ متعدد ہیں اس لئے میں نے سند کا یہ حدیث پاک ہے پنج تن پاک کی اسطلاح جس سے وضع ہوئی ہے اس کی بنجاد ہے اور حدیث قصہ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جام ترمیز شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس حدیث پاک کو بے شمار محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابیں میں نکل کیا ہے اور سیاسطہ شریف میں جام ترمیز شریف سے یہ حدیث پاک پاک ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور سامین کے سامنے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کے بیٹے یہ اس حدیث پاک کے رابی ہیں فرماتے ہوں کہ یہ آیت کریمہ یعنی انما یرید اللہ علیہ زبانکم الرسال البیت ویتہرکم تطہیرہ سورہ عذاب کی یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت امی سلمہ کے گھر میں یعنی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کے گھر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَدْعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلمہ تو رسول اللہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے بلائا حضرت فاطمہ تو زہرا کو حضرت امام حسن مجتبا کو حضرت امام حسین علی مقام کو اور ان کو اپنی چادر اڑا دی ان پر اپنی چادر اڑائی وعالی ان خلف زہر ہی اور حضرت علی المرزا آپ کی پشت اقدس کے پیچھے کھڑے ہوئے دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرزا کا سر انور بھی چادر کے اندر کیا یعنی چادر آپ پر بھی اڑا دی سمہ قالا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم مہاولائے اہل بیتی یا اللہ یہ میری آل بیت ہیں فضبانہم وغیس ان سے پلیتی کو دور کر دے سبحان اللہ وطہرہم تطہیرہا اور ان کو پاک کر دے جس طرح کے تو پاک کرنے کا حق ہے یعنی مبالغہ کے ساتھ باق فرمائے ان کو قالت امو سلمہ امو المومن حضرت امو سلمہ نے کہا وانا ماہم یا رسول اللہ کیا میں بھی ساتھ ہوں آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا انت علا مکانک یہ تیرا ہی تو مکان ہے جس میں تُو ہے تو یہ مکان والے تو اہل بیت ہیں ہی وانت علیہ خیر اور تُو میرے نزدیک پہلے ہی بہتر ہے یعنی تُو یہ مکام پہلے حاصل کر چکی ہے تُو تو میری زوجہ ہے اسی گھر میں یہ آیت نازل ہوئی تجھے خاص طور پر اس چادر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ گھر ہی تیرا اور چادر بھی تیری ہے جو چادر میں نے ان پر اڑائی ہے اس لیے تیرا مکان تو یہ پہلے ہی ہے مگر ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو دوسرے گھر کا کوئی نہ سمجھ لے یعنی اس گھر میں تو یہ آیت نازل ہوئی یہ گھر تیرا ہے اور یہ تیرا مکان ہے مگر علی اور فاطمہ تزارہ اور حسنہ حسین کو چونکہ وہ علی کے گھر میں ہیں ان کی اولاد ہیں ان کو کوئی مجھ سے الگ نہ سمجھے اور میری اہل بیت سے خارج نہ سمجھے اس لیے میں نے خاص طور پر ان کو چادر اڑائی ہے اور چادر اڑائی کب ہے جب یہ آیت اتر چکی یعنی آیت اترنے کے بعد فدع النبیوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اس آیت کریمہ کا مصداق ان کو بنایا اب یہاں پر کئی ابحاثیں اس کی ہمیں آج اس سے کوئی مطلب نہیں آج ہمیں پنجتن پاک کی ہی فضیلت دیان کرنی ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان پنجتن کو کیوں پاک کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا یہ مصداق ہیں اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے یعنی تمہیں بہت مبالاہ کے ساتھ تمہیں اعلیٰ درجہ پر پاکیزگی اطاف فرما دے شرک سے کفر سے معصیت سے ہر برائی سے سبحانہم تو اس وجہ سے تو ان کو پاک کہا جاتا ہے تو یہ پہلی وہ ہستی ہیں جن کا گھر ہے پہلی وہ ہستی ہیں جو چادر اڑا رہے ہیں چار وہ ہستی ہیں جن کو چادر اڑا رہے ہیں سبحانہم یعنی حضرت خاتون جنت تو دونوں ان کے جو گھٹنیں مبارک ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس حال میں حضرت فاطمہ تزارہ بالکل سامنے بیٹھی ہیں باہی ران پر حضرت امام حسن مجتباہ بیٹھے ہیں حضور کی باہی ران پر جھولی میں امام حسین علی مقام بیٹھے ہیں علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پشت کے پیچھے دائیں کاندے کے ساتھ کھڑے ہیں نبی علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے ان کا سرے انگر نیچے کیا اور ان پر بھی وہ چادر اڑا دی اس طرح ان کو چادر کے اندر ان چاروں کو لے لیا پانچ میں آپ یا پہلے کہلیں وہ مرکز ہیں جن نے چاروں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور اپنی چادر تطہیر کے نیچے لے لیا اور پھر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی صرف اس وجہ سے یہ جو ان کو پنجتن پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اس حدیثیں صحیح نے یرید اللہ علیہ وزبان حکوم الرئیسہ آل البیت و اطاہر اکم تطہیرہ کا مصداق ان کو بنایا سبحان اللہ کسی کو خارج نہیں کیا باقی آل البیت کو بھی یہ اگلے لفظ حدیث کے بتا رہے ہیں لیکن خاص طور پر اس حدیثیں پاک میں ان چار کو بتایا کہ یہ بھی مصداق ہیں اس آیت کریمہ کا جب ان چار کو اپنے وجود سے ملا کے اپنی چادر اڑا کے ان کو اس کا مصداق بنایا تو چونکہ یہ حضور کے علاوہ چار ہیں حضور کے سمیت پانچ ہیں چادر ان پہ آگئی ہے آیتیں تطہیر کا مصداق بنیں اس وجہ سے یہ پنجتن پاک بنیں یہ پنجتن کا دلفظ ہے یہ کسی بندے نے اپنے ایک عقیدت کے اور پر وضع نہیں کیا یہ اسی حدیث کی وجہ سے یہ اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے پنجتن بھی ہیں چادر کے نیچے اور پاک بھی ہیں کیونکہ وہ اس پاک وہ تطہیر والی آیت کے مصداق ہیں مصداق ہیں تو اس اعتبار سے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو زواتِ قدسیہ ہیں وہ پاک نہیں ہیں یہ مفہوم ایسا ہے کہ جو نہ تو اس آیت کا یہ مصداق مانا بنتا ہے اور نہ نبی کریم علیہ السلام کے اس عملِ مبارک کا یہ مطلب ہے الگ مقام پر ان کی شان نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ ان پر صدقہ حرام فرمایا اور صدقہ حرام ہونے کی نسبت سرکار نے یہی ظاہر فرمایا کہ چونکہ یہ انما یہ اوساخ الناس یہ لوگوں کے آتوں کا محلہ پلیتی ہے اور میرے اہلِ بہت پاک ہیں ان کے لیے یہ صدقاتِ واجبہ حلال نہیں ہیں تو ان کی پاکیزگی کو مسائل سے ثابت کیا اور پانچ خاندان اس میں شامل فرمائے جن میں آلِ عقیم ابن عبی طالب آلِ جعفر ابن عبی طالب آلِ عباس ابن عبد المطلب اور آلِ علی ابن عبی طالب یہ پانچ خاندان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقاتِ واجبہ ان پر حرام فرمائے ہیں یعنی ان کو بھی پاک ہونا بھی بیان فرما دیا کہ اگر وہ اسی طرح عام ہوتے تو کبھی صدقات ان کے لئے حرام کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک اسی حدیث کو حدیث پانچتن کہتے ہیں کیونکہ یہ اس چادرِ تطہیر کے نیچے آیا ہے تطہیر کا مزداد پانچے نفوسِ قبسی آئے ہیں اسی سبب سے یہ اسطلاح حالانکہ عربی کی پانچتن جو ہے یہ عربی کی اسطلاح نہیں ہے بگر ہمیں اس بات میں علتنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عربی کی اسطلاح ہے یا عجبیوں کی اسطلاح ہے یا یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں ہم اس پر بجان و دل اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اسے کسی بھی اس کے کسی مفہوم مخالف کے امقائل نہیں ہیں کہ اس کے بار جو ہے وہ کیا پاک نہیں ہے پاک ہیں وہ آل بیت بھی ہیں حضور کی ازواج متعارات آل بیت ہیں تمام بناتے رسول آل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب آل بیت ہیں نبی کریم علیہ السلام آل بیت نے ان سب کو آل بیت فرمایا مگر آل بیت میں پانچتن پاک کا ایک امتیاز ہے جو اس موقع پر بھی رسول اللہ نے ظاہر فرمایا اور ہمارا اس پر ایمان ہے سبحان اللہ چادر تطہیر کے جن کو لیا وہ ہمارے مختدہ ہیں بلکہ وہ سب آل بیت کے بھی مختدہ ہیں ان کی اس عظمت و شام کو سارے آل بیت تسلیم کرتے ہیں یعنی جن پر صدقہ حرام فرمایا حضور نے سارے آل عباس ابن عبد المطلب وہ بھی ان کی اس عظمت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آل بیت میں سے خاص ہیں امہات المومنین خود اس کو تسلیم کرتی ہیں کیونکہ اس کے بیان کرنے والی حضرت عمی صلی اللہ ہے انہی کا گھر تھا اور انہی کا بیٹا اس کو بیان کر رہا ہے بلکہ سید اور حضرت سیدہ عمی صلی اللہ جو ہیں وہ اس حقیقت کو مزید کھول رہی ہیں بتا رہی ہیں کیا میں بھی آ جاؤں گا آپ کے ساتھ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بھی بیان کر بعض لوگ اس کو جو ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کو خلقہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ تُو اپنے مقام پر ایسا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں تُو تو اس مقام میں ہے کہ جس مقام کو یہ شرح پخشا گیا کہ یہ آیت اتری ہی احل ال بیت جو فرمایا احل ال بیت کے لئے جو مقام چنا گیا تُو تو اس گھر والی ہے اس لئے تُو تو پہلے ہی اس کی مزداق ہیں اور تیرا تعلق اور نسبت مجھ سے جو ہے وہ پہلے ہی خیر اور بہتر تعلق ہے اب ان کے لئے ضروری تھا کیونکہ ان کے بارے میں کوئی شک کر سکتا تھا کہ یہ دوسرے گھر کے لوگ ہیں ظاہر ہے یہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور خاتون جنت کو ان کے گھر میں بھیجا یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں ان سے نکاح میں دیا تو بیٹی جب گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ اس گھر والی ہوتی ہے جس گھر میں اسے بیجا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ پھر بھی میرے ساتھ حصے دار ہے کیوں کہ اس کے اولاد وہ میرے وہ اس کے اولاد وہ علی المرتضیٰ کی سلم سے ہے لیکن وہ میری اولاد ہے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا یہ حدیث بھی جانے ترمزی شریف میں موجود ہے کہ وہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں سبحان اللہ وہ میرے پھول ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری خوشبوت تمہیں ان سے آئے گی سبحان اللہ تو اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے یہ پنیتن پاک کا امتیاز ہے اور پھر پنیتن پاک کی امتیاز والی دوسری حدیث بھی جانے ترمزی شریف میں موجود ہے اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مباحلہ حدیث مباحلہ کے اندر بھی یہی پنیتن پاک ہیں کہ جس کو حدیث بیان کرتی ہے کہ جب وہ دوسری حدیث پاک جو جس سے کہ پنیتن پاک کا مصداق ظاہر ہوتا ہے وہ وہ حدیث پاک ہے حدیث مباحلہ کہ جس میں اللہ کم الحاکمین جلہ وعلا نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَاجَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنَ اَبْتَ حِلْفَنَ جَعْلَانَتَ اللَّهِ الْقَازِبِينَ اس آیتِ کریمہ میں اللہ کم الحاکمین جلہ وعلا نے نصارہ بنی نجران کے مقابلے میں جب فرمایا کہ یہ آپ سے باوجود علم کے بحث کرتی یعنی ان کو پتہ ہے آپ کی شانوں کا تورات کے اندر آپ کی شانیں اے محبوب جیل میں جو ان کے پاس کتاب ہے اس میں بھی آپ کی شانیں آپ کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ کو پہچانتے ہیں انہیں جتنا اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے پر یقین ہیں اس سے زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے عظمت کو یہ پہچانتے ہیں باوجود پہچاننے کے انکار کرتے ہیں تو جب کوئی بندہ تجاہلِ عارفانہ کرتا ہے یعنی پہچان کے باوجود جاہل بننے کی کوشت کرتا ہے تو اس کے ساتھ مناظرے کی پھر ضرورت نہیں رہتی کیونکہ مناظرہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ ایک درست چیز ظاہر نہ ہو تو اس کو ظاہر کرنے کے لئے فریقین آپس میں باس کرتے ہیں مناظرے کی تو یہ تعریف ہے کہ ایک درست چیز کو ظاہر کرنے کے لئے جب وہ چھپی ہوئی ہے دلیل ایسی نہیں آئی کہ جو اس سے ظاہر کرسکے تو دو فریق باس کرتے ہیں کسی بات کے درست نتیجہ تک پہنچنے کے لئے تو اے محبوب یہ تو پہلے ہی جانتے ہیں یہ نتیجوں پر پہنچے ہوئے ہیں یہ تو زد اور اناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو ہے نبوت چلی جانے کا اور بنو اسماعیل میں نبوت آ جانے سے ہمارا اقتدار کم ہو جائے گا ان کو تو اور حسد کھا رہا ہے برنہ علم ان کے پاس موجود ہے لہذا اب ان سے مناظرہ نہ کیجئے مناظرے کا مقام نہیں اب مبالہ کا مقام ہے اور مبالہ یہ ہے کہ آپ جوٹوں پر لانت کیجئے اور ان کے لئے ہلادت کی دعا کیجئے تاکہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ یوں کہو اے حبیب کہ ہم بلا لیتے ہیں اپنے اپنے بیٹوں کو اولاد کو اور اپنے عورتوں کو اور اپنے نفوس کو اور آپ بھی بلا لیجئے پھر ہم مبالہ کریں گے اور یعنی بدعا کر دیں گے جس کے حق میں علاقت کی دعا بدعا ہوگی یا ان پر لانت کریں گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نسانہ فرمایا تو یقین ان امہات المؤمنین بھی زندہ موجود تھی ان کو بھی بلا سکتے تھے اور وہ اہل بیعت ہیں اس میں کوئی شرک نہیں اپنے بیٹوں کو اولاد کو اور اپنے عورتوں کو اور اپنے نفوس کو اور آپ بھی بلا لیجئے پھر ہم مبالہ کریں گے اور یعنی بدعا کر دیں گے جس کے حق میں علاقت کی بدعا ہوگی یا ان پر لانت کریں گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نسانہ فرمایا تو یقین ان امہات المؤمنین بھی زندہ موجود تھی ان کو بھی بلا سکتے تھے اور وہ اہل بیعت ہیں اس میں کوئی شرک نہیں اگرچہ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھی لہذا یہ بات جو بھی کرتا ہے وہ جاہل ہیں اگر وہ یہ کہے کہ اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بلاتے بیٹیاں تینوں وفات پا چکی تھی امہ کلسو میں وہ بھی وفات پا چکی تھی اور اس واقعہ سے کئی دن پہلے وہ وفات پا چکی تھی اور حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ زینب وہ بھی پہلے مثال فرما چکی تھی مگر اہل بیعت اور بھی موجود تھے امہات المؤمنین بھی تھی اہل بیعت اتحار بھی تھے اس موقع پر بھی رسول اللہ نے حدیث سریح لفظ ہے حدیث پاک جام ترمزی کے اندر بھی یہ لفظ ہیں کہ حضرت علی المجزہ کو بلایا حضرت خاتون جنت کو بلایا امام حسن مجتمع کو بلایا امام حسین علی مقام کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ نفوس قدسیہ نکلے ہیں مبالہ کے لئے اگرچہ مبالہ ہوا نہیں یہ بات بھی ضروری ہے سمجھانا یہ دعا ابھی کی نہیں گئی اس سے پہلے ہی ان نفوس قدسیہ کا جو روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے جو امتیازات ہیں ان میں آپ کا ایک روب بھی ہے حضور اللہ صرف روب اللہ تعالیٰ نے مجھے روب عطا فرمایا اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک ایک مہینہ کی مسافت تک اتنی دوری تک اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوئے مجھ سے ایسا روب عطا فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مجھ سے مرعوب ہوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ مدائن کے اندر جو کسرہ کا محل تھا اس کے چودہ کنگرے اس دن گر گئے ایک روب کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اتنا دور دور تک جو ہے نا فاصلہ سرکار کے روب کا حضور کا بھی وہ روب ہے اور پائنٹن پاک چونکہ شبیہ ہیں رسول اللہ کی یہ حدیثیں مستقل اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ تزارہ اشبہ یعنی حضرت ام المومن اتاشا فرماتی ہیں کہ چلنے میں بیٹھنے میں بات کرنے میں سب سے زیادہ شبیہ اور شباحت رسول اللہ کی جیسے ہستی میں پائی جاتی ہے وہ حضرت فاطمہ تزارہ ہے اور پھر یہ حدیثیں صحیح میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبہ جو ہیں وہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہیں وہ رسول اللہ کے زیادہ مشابہ تھا اور اقدام عالی حضرت امام حسین علی مقام کے وہ زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہی روب جو چھلکتا تھا سرکار کی صورت سے پھرے آگے یوں ہیں دبے لچیف و سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی اللہ حضرت نے اسی روب کی طرف بھی جانا فرمایا تو یہ دوسری حدیث پاک صحیح سیاستہ میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعتِ اتحار میں سے ان چار نفوس کا امتیاز جو ہے اس کو بیان فرمایا اور اس پر تمام علماء اہلِ سنت کا اتفاق ہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار میں سے کا ذکرِ پاک جو ہے وہ الگ کیا جاتا ہے اور یہ اس میں ہمارا ایمان ہے اہلِ سنت و جماعت کا اور یہ احادیثِ صحیح سے ثابت ہے اور اس کے اندر کوئی اگر یہ کہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار کا اس میں حصر ہو رہا ہے حصر کی ضرورت نہیں ہے حصر کی ضرورت ہی نہیں ہے اہلِ بیعت کا حصر نہیں ہاں یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہاولا اسے حصر ہو رہا ہے اور دوسری اہلِ بیعت نہیں ہیں یہ غلط بات کہتے ہیں اس سے کوئی انکشان بھی نہیں بڑھتا کیوں اس لیے کہ اگر حصر کر دیا جائے حضرت ختیجہ تلقبرہ اہلِ بیعت نہ ہو اور حضرت خاتونِ جنت اہلِ بیعت ہوں تو اس میں حضرت خاتونِ جنت کو خود بھی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ان کی والدہ محترمہ کو اہلِ بیعت نہ مانا جائے اور حضرت کو حصر کر کے اولائے کا تو حضرت خاتونِ جنت کو صرف اہلِ بیعت ثابت کی ہے اس قسم کی ابحاص کوئی خدمت بھی نہیں اہلِ بیعت کی اور محبت بھی نہیں ہاں جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اطحار میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت بھی فرماتے ہیں محبت بھی فرماتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنا سلسلہ سمجھتے کہ ان سے میری نسبت چلے گی اور خونی نسبت جو ہے میری ان کے ساتھ وہی نیسے چلے گی احادیث میں یہ آتا ہے کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ نے صلبِ علیہ سے پیدا فرمائی ہے اور اس میں نشانعہ کا ابتر جو کہا گیا کہ حبیب تیرا گستاخ جو ہے وہ ابتر ہوگا تیری تو نسل کا بھی منقطع نہیں ہوگی تو یہ نسلِ رسول ہے اور ان سے چلنے والی نسل اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز کے ساتھ ان احادیثِ مبارکہ میں جو صحیحہ ہیں اور جن کی سند پر کوئی جرہ نہیں ہے ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجتن پاک کا کتنا بلند مرتبہ ہے اور جو بھی پنجتن پاک کی استلاحات ہیں اس بنیادی طور پر ان دو حدیثوں پر وہ جو ہے نا بیس گئے ہیں اور یہ بنیاد ہیں احادیث مبارکہ آج کے موضوع پر آپ نے علماء کی گفتگو سمات کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقفہ کے بعد آپ اگلی گفتگو بھی سمات کریں گے یہ جو ایک دعویٰ اور ایک تانہ اور تنز ہے کہ آپ ہر وقت چار چار کی بات ہی کرتے رہتے ہیں کبھی پانچ کی بات بھی کیا کریں تو ہم نے یہ خصوصی سیریز پانچ کی بات کرنے کے لیے شروع کی ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ ہم چار چار ہی نہیں کرتے ہم پانچ پانچ بھی کرتے ہیں ہم پنجتن ہی بھی ہیں اور ہمارا پنجتن پاک سے بھی تعلق ہے اہلِ بیت پر ہم نے پہلے گفتگو ہوئی ہمارے پرو رامز میں اور الحمدللہ ہم نے پانچ تن پاک پر گفتگو سپیشل کی ہے اور ہم کسی میں نے اس لیے چار دن کی مجھے پتا ہے کہ محترم ناظرین جو ٹی ویز دیکھتے ہیں وہ جب تک ان کو اپنا ماغرت کے ساتھ چسکانا ملے وہ سوالات پر بھی اتنا زیادہ نہیں آتے مگر ہم چار دنوں میں صرف ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ آئے ان کی عظمت کی بات کریں ان کی بلندی کی بات کریں ان کی رفت کی بات کریں جن کے صدقہ سے اللہ پاک نے انسانیت کو رفت کرتا ہے ہم انشاءاللہ تعالی جو آپ کی جذبات ہیں ہمارے بھی وہ جذبات ہم رکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور میں نے کئی پرو گرامز میں یہ بات عرض کی کہ ہم یوں نہیں کرتے بھی یہ ایک بات کی اور پھر بھول گیا بس ایسی بات نہیں ہے ہمارا ایک اپنا طریقہ ایک کار ہے اور اس کے مطابق ہمارا الحمدللہ کوئی موضوع بھی تشنا نہیں چھوڑ دے اور اس کو بھی تشنا نہیں چھوڑیں گے ہمارے نالج میں ہے نوٹس میں ہے ساری بات اور جو لوگ بھی اس لفظ کا غلط استعمال کر رہے ہیں جب ان کے سامنے آیتیں پیش ہوتی ہیں تو ابھی تو ہمارے عوام آیتیں پیش کرتے ہیں تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں گبرات آ جاتی ہے پریشانی سے پسینہ چھوٹ جاتا ہے تو جب علماء اس پر بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جذبات کی تسکین ہوگی اور بولیں گے یہ بات نہیں ہے مگر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے پروراموں کی وجہ سے ایک الزام تھا کہ یہ لوگ صرف ایک خاص بات کرتے ہیں چار چار کی رٹ لگا رکھی ہے ماذا اللہ اور صحابہ صحابہ کی بات کا رکھی ہے اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان نفوس کو چھوڑ جاتے ہیں ازواجِ متعارات کی صفائیوں شروع کر دیتے ہیں اور چار یاروں کی صفائیوں شروع کر دیتے ہیں صحابہ پر فضائل شروع کر دیتے ہیں وہی اہتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں موضوع اہلِ بیت کا ہوتا ہے اور اہلِ بیت کے موضوع کو بھی ادھر لے جاتے ہیں ان کی زبان پر ان ہستیوں کا ذکر آتا نہیں ہے یا ان کی زبان پر ان کی ہستیوں کا ذکر سجتا نہیں ہے یہ ان کی رفت کو مانتے نہیں ہیں تو یہ سارے بہت سارے اترازات ایسے تھے جن کے لئے میں نے ارز کیا ہم نے پہلے پانچ دن رکھے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جتنا پانچ تنپاک کی بارگاہ سے تعلق ہے ہمارا الحمدللہ ظاہری اور باطنی تعلق ہے اور ہمارا حقیقی تعلق ہے ان کی بارگاہ سے اور ہمیں ان کی غلامی پر ناز اور فخر ہے اور جتنا ہم ان کے بارے میں محبت عقیدت پیار کے جذبات رکھتے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہو سکتے اور یہی ایک بیلنسٹ اسلام کا نظام الحمدللہ پہلے بھی جب کبھی سوالات لیتے ہیں تو ہم کبھی بندش نہیں کرتے اور نہ یہ ادھر ادھر کی بات جو آپ کے سوالاتیں ان کو لیا جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور جواب بھی دیں گے مگر یہ پانچ دن آپ ہمارے ساتھ ان ہستیوں کی عظمت کا ذکر کریں بڑائی کا ذکر ان کی بلندی کا ذکر ان کی رفت کا ذکر اور اس لیے کہ صاحب زہر ہے ہمارا تعلق اصلی ہے اور ہماری نفوس خدسیہ کے ساتھ نسبت پختہ اور مضبوط ہے اور جب ہم جس انداز سے آپ نے دیکھا وہی شاہ صاحب جن کے بارے میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے انہوں نے کس انداز سے آیت تطہیر کا بھی مستعق خاص ان نفوس خدسیہ کو قرار دیا جن کو پانیتن پاک کہتے ہیں اور بمانگ دول یہ کہا کہ ہمارا یہ الحمدللہ عقیدہ ہے ہم اس آیت تطہیر کا مستعق خاص مانتے ہیں ان پانچ نفوس خدسیہ کو اور ان کا جو حضور سرور کائناس علم کی بارگاہ کے ساتھ ایون کے آیت مبالہ کے انتخاب کا جو تعلق ہے اس کو بھی ہمارا ایمان ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں اور ان ہستیوں کا یہ جلال تھا اور روب تھا کہ جس سے نجران کے عیسائیوں نے بغیر مقابلہ کے اپنا سرنڈر کر دیا اور اپنے ہتھیار ڈال دیا